ہلو ایر ویڈیو میں میں دیکھنے والا ہوں اپوزیشن کو سمجھ نہیں آرہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے عمران خان نے ایسا بولائی چلیے دیکھیں عمران خان کی آگ چھوٹی سی میٹنگ کری دی انہوں نے چسٹ آفٹر نو کون ویڈیوز موشن والی سین کے بعد جب ہی دیکھنے کیا بولا تھا انہوں نے سو ریسٹ آنڈی ویڈیو نا کل پارٹی کے لوگوں سے جب میں شام کو آیا تھا تو آپ سب مجھے آپ سب کو کہنا پڑا تھا گھبرانا نہیں ہے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہنے گھبرانا نہیں ہے اصل میں دیکھیں میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ ابھی تک وہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آرہی ہوا کیا ہے سچ میں نہیں آرہی ہوں ہی نوز میں یاد سچ میں نہیں انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ جب کچھ جس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کانسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفرنس پوشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹیفیرنس تھی نیشنل سیکیورٹی کانسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکیئر تھا پاکستان کے ایمبیسٹر امریکہ میں اور ان کا جو ڈانلڈ لو جو بھی ان کا ریپریزنٹیف تھا اس کے سارے یہ افیشل میٹنگ تھی اس افیشل میٹنگ کے نوٹ ٹیکز بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف اور وہ منٹس وہ جو وہ جو کانوسیشن تھا ہمارے ایمبیسٹر اور ان کے افیشل کا وہ سارا کانوسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کانسل میں تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گیا اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفارم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹیفیر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پولٹکس میں اور یہ جو یہ جو نو کانفیڈنس تھی ہم نے وہ چیزیں لکھی نہیں وہاں کہ کیسے یہاں ایمبیسٹر کے لوگ مل رہے تھے جو لوگ ہمارے سے جب جب چھوڑ کے گئے جو لوٹا ہوئے تو ان کو بقاعدہ ایمبیسٹر کے لوگ ملتے تھے ان کا کیا کام تھا دیکھیں ہیڈز آف کئی دفعہ بات لوٹا ہوئے ہیڈز کے ہیڈز کو اس لیے ملتے ہیں کہ وہ مل سکتے ہیں مل کے صورتحال وغیرہ لیکن ان لوگوں کو ملنے کا ان کا کیا تھا تو وہ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفیڈنس موو جو کہ باہر سے انیشیئیٹڈ تھی تو جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنس یہ ایر 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 ایلیونٹ تھی کہ نمبرز کتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات کیونکہ مجھے ڈاری ہے تھا کہ یہ وہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر وہیں سب کو بتا دیں یہ بات بھی سہی ہے وزیراعظم عمران خان پانماؤں سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی تک آپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کانسل نے واضح طور پر کہا اس لیٹر میں بیرونی سازش ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آرمی چیف سمیت تمام سرویسز چیف موجود تھے اور جو میسج ہمارے سفیر کو دیا گیا وہ سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں زیر بحث آیا انہوں نے کہا کہ جو لوٹے ہوئے ان سے باقاعدہ ایمبیسسز کے لوگ ملتے تھے ان کا کیا کام ہے وزیراعظم عمران خان پاتھی رہنماؤں سے گفتگو کر رہے تھے گزرشتہ روز بھی وزیراعظم عمران خان نے خطاب کیا اور کہا کہ کل کیا ہونے والا ہے اوپوزیشن کے ساتھ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے اور آج وزیراعظم عمران خان نے یہ بات واضح کی کہ ابھی تک اوپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے پاکستان کے نیشنل سیکیریٹی کامسل نے واضح طور پر کہا کہ اس لیٹر میں بیرونی سازش ہے سب کچھ ہونے کے بعد یہ تھی چھوٹی سی ایک میٹنگ ایک ٹکڑا تھا عمران خان کا جس میں وہ بول رہے تھے کہ ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا تو آج جو ان کے چہرے بنے ہوئے ہیں وہ شاید آپ کو دیکھنے کو نہ ملتے کیونکہ ان کو بھی پتا چل جاتا کہیں نہ کہیں سے سپرائز تھا بہت ہی تک اگرہ سپرائز جو ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کیا اور کس طریقے سے کیا لیکن جو سیکیورٹی کامسلے انہوں نے کنفرم کر دیا کہ وہ لیٹر میں جو تھا وہ باہر کا کچھ نہ کچھ سین تھا فیلال کے لیے اس ویڈیو میں اٹھ نہیں ای ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور زیادہ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہو اس تو وہ بھی بتا دینا جو کہنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں کہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے بائی بائی ڈیکیرز ساننگ آف